بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سالوں بعد بھی نیشنل ایکشن پلان کے آٹھ نکات کے اوپر اب تک عمل درامد نہیں ہو پایا نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے لیکن ہر سانہے کے بعد ایک بار پھر دیکھا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر کتنا عمل درامد ہوا کیا اسی طریقے سے ہم لوگ سانہے کا انتظار کرتے رہیں گے یا ہم لوگ پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ ججمنٹ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے یہ سوال اسے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہے برگیڈی ریٹائیڈ فارو خمید صاحب سینئر آنلیسٹ ان کے ساتھ تشریف فرمایا تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب ہر بار کوئی سانہہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو کہ قوم کو ایک بار پھر افسردہ کر دے لیکن اس ٹائم پر پھر تمام لوگ تمام بڑے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نیچنل ایکشن پلان کو جج کرتے ہیں کہ کتنی اب جا کے انہوں نے ٹاسٹ فورس کا فیصلہ کیا ہے یہ تب ہی نہیں ہو جانا چاہیے تھا جب نیچنل ایکشن پلان بنا تھا دیکھیں جی ٹاسٹ فورس بننے سے یہ کوئی زمانت نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے اس سے پہلے ایپیکس کمیٹیاں بنتی دیکھی وہ موڈل فیل ہو گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کا اجلاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھیں کل سیول ملٹری قیادت مل کے بیٹھی اور جو اس میٹنگ کو چھ گھنٹے اجلاس جاری رہا اس میٹنگ کو جو باتیں بتائی گئیں وہ اتنی تکلیف دے ہیں کہ ان کا یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا اصل چہرہ کیا ہے اس میٹنگ کو بتائے گیا کہ کالدن تنظیمیں موجود ہیں اپنے نام بدل کے کام کر رہی ہیں ان کی فنڈنگ کو نہیں روکا جا سکا جیسا کہ اب نے کہا کہ نیشنل ایکشنل پلین کے جو بیس نکات تھے اس میں آٹھ کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا فوئی داری مقدمات کس طرح سے سپیڈ اپ کیے جا سکیں سبائی حکومتیں کوئی ریکمینڈیشن نہیں دے سکیں فرقہ ورانہ فرقہ ورید پہ کابو نہیں پایا جا سکا بلوچستان کے فراریوں کو نیشنل دھارے میں لانا ہو افغان مہاجرین ہو سوشل میڈیا پہ نظر رکھنی ہو یہ سارے کام سست روی کا اشکار ہیں جناب اگر یہ نہیں ہو رہا تو حکومت کیا کر رہی ہے جب جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس صورتحال کے اندر اس کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ سیولین حکومت اور سیکیورٹی ادارے یہ مل کے ایک ٹاسک فورس بنائیں یہ ریگولر بنیادوں پہ میٹ کرے اور یہ منیٹر کرے کہ کہاں کہاں کتاہیاں ہیں کمیاں ہیں اس کو ایکسلریٹ کرنے کی کوشش کرے میرا سوال یہ ہے دیکھئے ایک تو مجھے یہ لگتا ہے یہ کل کہا گیا ہے کہ سیولین حکومت سارے وسائل فراہم کرے گی سیکیورٹی اداروں کو اور ان کی یہ پہلی نمبر ون ترجیح ہوگی کہ امن کی بحالی یہ مزاق نہیں ہے کہ یہ جو کوئٹا ہے یہ ہائی الیٹ پہ ہے اور وہاں دوسرا دھماکہ ہو گیا یعنی لیکن اب جو سیولین حکومت تاون فراہم کرے گی وہ تاون غیر مشروط نہیں ہوگا اس کا جواب لیا جائے گا پوچھا جائے گا ٹارگٹ دیے جائیں گے اور اس کی پراؤگرس چیک کی جائے گی یہ جو انلیمٹڈ سا ایک ایسا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیولین ریٹ جو ہے وہ بحال ہوئی ہے کل کی میٹنگ میں ٹھیک ہے کل کی میٹنگ کے بارے میں اسپیشلی اگر بات کریں فاروق صاحب کہ جب بھی کچھ ایک مسئلہ آتا ہے ایک چیلنج گڑا ہوتا ہے حکومت کے لیے اس کی تمام وسائل جو ہے اسی مسئلے میں بروے کار لائے جاتے ہیں پینما لیکس کا مسئلہ آیا ساری حکومت اسی پر بیان دے رہی ہے ساری اپوزیشن اسی پر بات کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کو سب بھول گئے کوئٹا گسان ہے ہوا اب تمام لوگ یہ بات کریں ہم ملٹائے تاسکنگ نہیں کر سکتے ہیں ہماری حکومت میں وہ کیپیبیلیٹی نہیں ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ نے ایک چیز آپ بھول گئے کہ دو مہینے تقریبا پرائم شروع پاکستان وہ نوٹ ان اسلام آباد اور دیکھیں نا آفٹرال ہی ہے چیف ایگزیکٹیو اور جب چیف ایگزیکٹیو ہی اپنے سیٹ آف پاور پر نہ ہو موٹیور بی در ریزن میڈیکل بغیرہ یہ وہ تو اس کا ایفیکٹ تو پھر نیچے ٹریول کرتا ہے نا آپ دیکھیں بھائی اس دو مہینے میں یہ جو فیڈل گورن والے لوگ تھے ٹاپ لوگ اس منسٹر کو انٹیریو بھی شامل ہے باقی وضعہ بھی شامل ہیں نہ کوئی کیبنٹ کو میٹنگ ہو رہی ہے ہو سکتی ہے کیونکہ پرائم شروع نہیں ہے منسٹر آپ اپنے باتچیت نہیں کر رہے ہیں منسٹر نے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیڈ انچ کی مسجد بنائی گیا لیکن ہا لندہ کیمپ آفیس تو چل رہا تھا بجٹ چل رہا تھا لیکن وہ یہ تھا کوئی امپورٹن فائر شل جو سائن کرنی ہوگی وہ وہاں چلتا تھا بجٹ تو ایک نیشنل لیکوارمنٹ تھی وہ تو چلے وہ آپ نے کرنی تھا بجٹ خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو بجٹ سے زیادہ ضروری کیا ٹیروریزم ختم کر رہا نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن یہ چیزیں یہ اکاؤنٹوبلیٹی یہ اپنا پروونس سے پوچھنا یہ تمام اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ٹاپ ڈیڈے شیئے وہ ان کا کام ہے اب مسئلہ کیا ہے ایک اگزامپل لیلیں آفان رفیوجی اب ٹیکٹا میں ہے وہ اپنا نیشنل ایکشن پلان میں کہ آفان رفیوجیز واپس جائیں گے بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر پرام شہر صاحب نے میرے خیال ان کے اپنی جو پاورز ہیں چھ مہینے کلن کو اور التواب میں ڈال دی آفان رفیوجیز میں ان کی بات کرنا ہوں جو ریجسٹرڈ ہے یونیٹی نیشن ہائی کمیشن اور کمیشن فوری رفیوجیز میں ان کے بات کرنا ہوں بھئی آپ جلد جلدی ایک ایمرجنسی پلان بنائیں وار فوٹنگ پہ یونیٹی نیشن کو کہیں کہ جناب یہ بی آف تو سنڈ دن بیک بکہ ان کی وجہ سے پاکستان میں بڑے مسائل پہتا اور سیکھورٹی ہے آپ اس کو اس کو انہیں لیٹ کر گیا فاتا ریفارمز پہ ایک بڑی اچھی کمیٹی ہم نے آج سے دو مینے پہلے ڈسکس بھی کیا تھا ستاج دی صاحب جرل ناصر جنجوہ وہاں کے گورنر انہوں نے بڑی اچھی ریپورٹ تیار کی تھی اور میں سمتا ہوں اس میں بڑی پوزیٹیو اس میں ریکمینڈیشن تھی دیکھیں جب سے پرامر شیل صاحب آئے ہم نے سنا ہے کہ فاتا ریفارمز کمیٹی نے ہم شور ریپورٹ تو سیکریٹریٹ میں چلے گئے ہوگی لیکن اس پہ جو آگے لیجسٹلیشن کرنی ہے تو دیکھیں یہ وہ بڑی سٹریٹیجک چیزیں ہیں جن کی شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اچھا چودہ اگس کی بات کریں چودہ اگس کو ملوچستان میں بھی کچھ فراریوں نے سرینڈر کرنا تھا اس بات پر رک گئے کہ جو پچھلے فراریاں ان سے کیے ہوئے وعدے وفا نہیں ہو پائیں تو اگر ترمیر صاحب ایسا ہی چلتا رہا ہم سٹریٹیجک پوزیشن لوس کر جائیں گے پھر تو دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں طرف بہتری کی ضرورت ہے سیاسی قوتوں کو سیولین حکومت کو بھی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے اداروں کو بھی اپنی پرفارمنس جو ہے اس پہ حکم تعملی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں بہتری کی گنجائش ہے دونوں کریں ایک بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ سیاسی قوتوں کو ساتھ لیے بغیر اس ملک میں نہ آمن کیم ہو سکتا ہے نہ دہشگردی پہ کابو پایا جا سکتا ہے آپ کو بھیجتے ہیں کہ آپ لائنڈ آڈر ٹھیک کریں آپ کرپشن کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ توقع رکھتے ہیں کہ جن کو آپ پکڑیں گے وہ آپ کے لیے قانون سازی کریں گے یہ ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس لیے یہ جو اب موڈل یہ ٹاسٹ فورٹ والا نیا موڈل آیا ہے اس موڈل کے اندر یہ پوری امداد جو ہے سیولین حکومت فراہم کرے گی لیکن وہ سوال اٹھائے گی کہ جو اہداف دونوں طرف ڈیسائیڈ ہوئے ہیں ان کے اوپر پیشرفت کیا ہوئی ہے اگر پیشرفت نہیں ہوگی تو اس کے اوپر بات سیت کی دائے گا میں ان سے اگری نہیں کرتا ہوں یہ کہہ رہا جی سیول حکومت کو ساتھ لیے بغیر بھائی یہ بیسک ذمہ داری جو ہے لاؤڈر کی انٹرنل سیکیورٹی یہ فوج کی ذمہ داری بیسک نہیں ہے یہ پولیٹیکل لیڈیشپ گورنمنٹ اور پاکستان کے ذمہ داری ہے سیولین لیڈیشپ کے ذمہ داری ہے چاہے فیڈ اسلام آباد میں چاہے پروونسز میں آپ میں کوئٹا میں نے انہوں نے کہا جی سیکنڈ کل بام دماغ کو نہیں ہونا چاہیے تھا غلط ہے لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب پرویشل گورنمنٹ ہے وہاں پہ ان کے پاس اپنی لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ایف سی ہے ان کی اپنے پولیس کے اپنے سپیشل برانچ والے لوگ ہیں کیا ہر ناکے کے اوپر کیا ہر ناکے کے اوپر ہر چوک کے اوپر ہر سڑک کے اوپر وہ فوجی جوان کھڑا ہوگا بھائی نہیں سیولین گورنمنٹ کے اپنی بھی ذمہ داری ہے چاہے وہ پرویشل گورنمنٹ کی کہ جو خاص تنسیبات ہے ہسپٹل ہوگے کچیڈی ہوگی کوٹس ہوگے گورنمنٹ کے دفاتر ہوگے سیول گورنمنٹ کے ان کی جو پروٹیکشن ہے بھئی آپ ایفسی والوں کو بھی انوالف کر لیں لیکن بیسک ذمہ داری آپ کی ہے پولیس کی ذمہ داری لیکن ایک بات میں کہہ دوں دیکھیں یہ مانٹرین کمیٹی والی چیز مجھے اپیل نہیں کی ہے اب یہ مانٹرین کمیٹی بنی ہے نا آپ اس میں پتہ لگے گا چار سب کمیٹی اگر سنیں ایک سیکنڈ کائنڈی میں یہ پوائنٹ بکم ہوگا دیکھیں کیا یہ مانٹرین کمیٹی نیکٹا کی اوپر ہوگی کیونکہ نیکٹا ناشنل ایکشن پلان کو کر رہا ہے دوسیٹ مین دیس مانٹرین کمیٹی اس دی سپریم باڈی فور دی ناشنل ایکشن پلان اور نیکٹا بھی اس کے اندر آئے گا دوسی بات یہ ہے اپیکس کمیٹی ایک اچھا فورم تھا ہر پروینچل ہیک پوارٹن میں سیول ملٹری لیڈی شے بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے کہاں کام میں آپریشن کرنے ہیں ناشنل ایکشن پلان کو کیسے اپیکس کمیٹی والے فورم کا آپ زیادہ افیکٹی بنائیں اچھا اچھا آپ اینی پوائنٹس کی طرف سے میرا سوال تھا تنویر صاحب یہ کہ تاسک فورس کیا تمام لوگوں سے سوال کر پائے گی کہ آپ نے کوارڈینیشن کیوں نہیں کی جس طرح اپیکس کمیٹی میں کوارڈینیشن کی کمی ہو گئی یا پھر کیا وہ سیولین حکومت اور اسکری اداروں سے پوچھ پائے گی کہ آپ کو جو کہا گیا تھا وہ کیوں نہیں آیا فنڈز کیوں نہیں ہے تو آپ چیزیں پوچھ پائیں گے کیا اپیکس کمیٹی کا جو موڈل تھا وہ موڈل اس کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں پرابلم ہوئی بنیادی طور پہ اس موڈل کی روح سے سیولین حکومت کے اختیارات جو ہیں دوسری طرف منتقل ہو گئے تھے ایک بالکل علام تیسہ وزیر اعلیٰ نہ اس کا کلائنڈر پر کنٹرول نہ وزارت داخلہ کے پاس زیادہ بہت زیادہ اختیارات دوسری طرف چلے گئے تھے پھر وہ اختیارات جو ہیں ان میں اس طرح سے ایک پھیلاؤ ہم نے دیکھا کہ وہ پھر جو ایریاز ان کی جوریسڈکشن میں نہیں تھے اس میں بھی مداخلت شروع ہو گی تھی اگر تو یہ معاملہ ادھر ہوا تو اس کا رییکشن آئے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نہیں کیونکہ اب جو حکومت مضبوط ہو رہی ہے حکومت کی ریٹ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے میرا خیال ہے حکومت جو ڈائریکشن دے گی یہ بات ہے میں سمجھ نہیں آتا ہوں یہ ہم الفاظ بولتے کیوں ہیں حکومت کے ریٹ بہتر ہو گی بھئی کیا اگر حکومت کے ریٹ نہیں ہے تو پھر ریاست تو ختم ہو گی یہ ہم بات کرتے کیوں ہیں اب وزیراعظم کا حکم بلک میں چل رہا ہے انہوں نے کہا نا جی کہ وہاں پر پولیس بھی ہے پولیس کی کون کوئٹہ میں مانتا ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ کوئٹہ میں سمجھ لین حکومت کتنی طاقت بار ہے کترا استیار ہے اس کا آپ نہیں جانتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی پولیس کے بارے میں کچھ کہا سیکیورٹی کے بارے میں کچھ کہا کراچی بدمنی کیس میں کہا اور کہا کہ رو اور باقی ایجنسیوں کے ایجنٹ سیکیورٹی گارڈ کی طرح بھرتی کیے جارہے ہیں سیکیورٹی کے نام پر اور زیادہ انسیکیورٹی قائم ہو رہی ہے اگر انتظامات بہتر ہوتے سوال اٹھایا گیا کہ اگر انتظامات بہتر ہوتے تو کوئٹہ جیسا واقعہ نہ آتا اور پھر یہ تمام مسئلے سپریم کورٹ کو حل نہ کرنے پڑتے پولیس کدھر ہے سیکیورٹی ادارے کدھر ہے سوال تو اٹھایا گیا تنویس آپ سوالات تو بہت اٹھائے جا رہے ہیں لیکن کوئی حل بھی تو بتائیں پھر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بلڈ پیشر میں اضافے کے لیے بہت کافی ہیں چیف جہستر صاحب نے کہا کہ کوئٹہ حسبتال میں سیونٹی فائیو سیکیورٹی گارڈز تھے کسی ایک کے پاس بھی سیکیورٹی کی ٹریلنگ نہیں تھی انہوں نے کہا جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جب سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرتی ہیں ان کی پراپر سکریننگ نہیں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں اداروں نے ذمہ داری ادا نہیں کی اس لیے ہمیں مداخلت کرنا پڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے مثال دیئے کہ ایک آدمی کی بھنائی نہیں تھی اندھوں کو ڈریونگ لیسنس جاری کیا جا رہے ہیں جس ملک میں کامانین کا یہ حشر ہو کہ ایک اندھا آدمی ڈریونگ لیسنس لے سکے اور ایک حسبتال کی سیکیورٹی ایسے پجھتر آدمیوں کو تنخواہ دی جا رہی ہو جن کو نہ آسلہ چلانے کا پتہ ہے نہ ان کو کوئی سیکیورٹی کے دوسرے امور کے سیشنہ صحیح ہے اس ملک کی کیسے ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کراچی بادمنی کیس میں چیف جسٹس کی باتیں اپنی جگہ پہ میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ بادمنی کے معاملات جو عمل کے معاملات اس میں اتنے نیچرے لیول پہ آکے ڈائریکشنز دیں یہ تو ہمیں خود سے ایک سوچنا چاہیے یہ جو ہمارے ادارے ہیں یہ جو انٹیریر منسٹری ہے یہ اپنے طور پر ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہوتی چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک حادثے کے بعد دوسرے حادثے کا انتظار کیا جائے کوئی زمانت ہے کہ کوئٹہ میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دیکھیں یہ امیکہ یہی تو چیف جسٹس تو پاکستان کہہ رہے ہیں اور وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ اور پاکستان کے ذمہ داری ہے ان کا کام ہے کہ وہ آکے بتائیں کہ کیمراز کیوں نہیں لگیں کیمراز آپ کے کراچی میں کیوں نہیں مینٹین ہو رہے ہیں آپ کے سیکیورٹی گارڈ کی ٹریننگ کیوں نہیں ہو رہی ہے دیکھ میں جو ڈیکوارٹیز ہوتی ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ زیادہ تر وہ ملوث ہوتے ہیں تو ہیز رائیٹ ہیز ہے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو سیول حکومت ہے وہ ناکام ہو گئی ہے وہ اپنا فنکشن ادار نہیں اکیلی سیول حکومت کی بات نہیں کر رہے نہیں وہ صحیح کونٹیکٹس میں دیکھتی ہے نہیں نہیں ہاں مجھے یہ بتائیں سیکیورٹی گارڈ چلی کوٹا کے ہسپیٹل کے سیکیورٹی گارڈ کی جو ٹریننگ ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے جی ایش کو کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے پرویشل گارمنٹ کی ذمہ داری ہے جن کا ہسپیٹل ہے جو کوٹا میں ان کی ذمہ داری ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بابل کیا کر رہے ہیں تیاتر کروڑ روپے تو نکل آتا ہے ایک فنینس سیکیٹری کا بلوچستان سے لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک سیکیورٹی گارڈ کی ٹریننگ وہ نہیں کر سکتے ہیں صحیح جسی دی پوائنٹ وٹا ہی وانٹو میک ہے کہ ہماری جو پرویشل گارمنٹس ہیں دے آر نوٹ انٹرسٹیڈ وہ جب چیف جسیو صاحب نے کیا فرمائے کہ جب بڑا سانے ہوتا ہے ہم ساتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہ ان کا ایک سینٹنس بہت زیادہ حیران کن بھی ہے اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ تارلبان اور را کے ایجنٹ سیکیورٹی گارڈ کی صورت میں بھرتی ہو رہے ہیں یعنی کیا مدد بھی کر رہے ہو سکتے ہیں یہ سیکیورٹی گارڈ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ ایک آدمی نادرہ کے پاس جاتا ہے وہ پیسے دے کے ایک جالی شناختی گارڈ بنوالیتا ہے وہ را کے ایجنسی کے پاس آتا ہے وہ بغیر دیکھے پراپر سکریننگ کیے بغیر اس کو رکھ لیتے ہیں اگر معاملات ایسے چلتے رہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی را کا ایجنٹ یا کوئی تالبان کا جو ہے بندہ وہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر کسی اہم جگہ پر بھرتی ہو سکتا ہے جیسی کہ بہت سے مثالیں دیکھیں فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ایک اصفتال میں پچھتر سیکیورٹی گارڈ تھے کوئٹا میں جہاں سانحہ ہوا سے زیادہ جانے لے لیں وہ خودکش بمبار جو آیا اس نے پلین کیا اس نے سارا منصوبہ بنایا کیا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کا پتہ کرتے ہیں کیا اس کو جتنے ناکوں سے آئے رکھنا نہیں تھا آپ اپنی ذمہ داری دا کریں سیورین حکومت اپنی ذمہ داری دا کریں کوئٹا ہاؤسپٹل پہ جو بام لاؤسٹ ہوا ایک وہ ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ جس میں دکھائے گیا تمام وکلہ ہیں جو آئے ہاؤسپٹل میں جب ان کی اسیسنیشن ہوتی ان کے ایک بار کے لیڈر کی اس میں دکھائے گیا مطلب یہ ویڈیو ہے ایکچل واقعات کے ہیں we do not know بڈ جو اپیرنٹلی نظر آ رہے ہیں وہ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا تھیلہ ہے صحیح اور وہ تمام وکلہ میں وہی ایک بچہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بدن فیو سیکنڈ اسپلوزیون ہو جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو پیمسٹ ڈاٹ سیویل ہاسپٹل میں کھڑے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ دیکھ سکتے تھے کہ بھئی یہ بچہ یہاں پہ کیا کر رہا آکے ووکل آکے ووکل آکے درجوں نے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیگ بیگ کو چیک کرنا کس کی ذمہ داری تھی آپ مجھے کہ یہ جو یہ امن و امان کی ذمہ داری سیویلین حکومت کو دے دیں اور ان کو بجٹ بھی دیں جو ڈیفنس کے لیے تاکہ یہ کرنا چی کہ لیکن ایت سیم ٹائم ہمیں یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ سیویلین ادارے یا پھر ملٹری ادارے اب جب مشکل وقت میں ہیں تو ہم سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے ایون عوام کو ساتھ مل کر چلنا ہے اور جب تک ساتھ مل کر اچھی ویل کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ہم اس ناسور کو اپنے آپ سے کیسے علیدہ کر سکیں گے اور ناسور کو علیدہ کرنے کی بات کریں تو ناظرین وی آئی پی کلچر بھی ایک ناسور ہے پرچی سسٹم بھی ایک ناسور ہے بہت سارے ناسوروں سے ہم نمٹ رہے ہیں لیکن جہاں تبدیلی لگتی بھی ہے وہاں اصل میں پیچھے تبدیلی ہوتی نہیں ہے میں بات کر رہی ہوں اس لئے حکومت کی تبدیلی آئی مراد علی شاہ صاحب آئے انہوں نے چارٹ سنبھالا کہا کہ میں ناظرین وی آفیس آیا کروں گا کام پورا کروں گا لیکن ان کی کابینہ میں کچھ تبدیلی نہیں نظر آئی جو وزراء انہوں نے ہائر کی ہے وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے اپنے ہی رہنماوں کے یا بچے یا بھتیجے یا عاصف زبداری صاحب کے ایک کزن بھی موجود ہیں فاروق صاحب نوید کمر صاحب کا بیٹا رحمان ملک صاحب کا بیٹا ظلفکار اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کے بیٹے یہ تمام لوگ ہیں اس کے باوجود ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تبدیلی آئی ہے تبدیلی آ بھی گئی ہے اُدھر یا نہیں دیکھیں مراد علی شاہ صاحب ابھی تک ہم ان کو قیتیسائید نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان میں ایک ہوت نظر آتی ہے کہ ایک ینگ آدمی ہے ڈینامک ہیں وہ ڈسپلن کی بات کرنے وہ میریٹ کی بات کرنے وہ عوام کی خدمت کی بات کرنے یہاں پہ لیکن یہ جو ان کی کیبنٹ ہے جس میں اس پر کے ٹوٹل چھتیس یا سنتیس ہیں ٹوٹل ان کے وزیر سپیشل اسسٹنٹ اور اس کے بعد اڈوائزر لیکن مزید کی ان پہ آپ پیٹن دیکھیں کچھ تو آپ نے نام لے لیے اور بھی پوری لسٹ ہے یہ جو پیپل پارٹی کے ٹاپ لیڈرز ہیں یا سندھ کے جو پیپل پارٹی کی ٹاپ فیملیز ہیں وہ بڈیرہ فیوڈرز یہ وہ ان کی جو اگلی جنریشن ہے جناب وہ بیچ میں آگئی ہے آپ ان کو نوازہ کیا اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرٹ پر بھی ہوں دیکھیں مصرحال کی طور پر مصر تیمود تاپور ہے میں ان کے اداتی طور پر جانتا ہوں وہ پرنشل اسمبلی کے میمبر بھی ہیں نواب یوسیل تاپور صاحب کے بیٹے ہیں سمارٹ آدمی ہیں اور اگر وہ اگر وہ کیابنٹ میں آئے تو چلے ہم کہتے ہیں وہ تم کا کونسٹیوشنل رائٹ ہے ملٹ پر لیکن یہ غیمان ملک صاحب کے بیٹے آپ کے بات صحیح ہے پھر آسید رداری صاحب کے کوئی قزن ہے بابر افندی کون ہے فوضیہ وہاب صاحبہ جنہوں نے پیپلز پارٹی پر بڑی خدمات کی اس نے کوئی شک نہیں ان کو ستارے امتیاد بھی دیا کیونکہ انفرشنلٹی ایک ڈیت ہوگی تھی ان کے بیٹا ان کو لگائے گیا کہتے ہیں شاید پہلی کیابنٹ میں بھی یہ تھے اور اس طرح کے بڑے نام ہیں ٹھیک ہے اب یہ کیا شو کرتا ہے یہ شو یہ کر رہا ہے کہ جناب ہماری جو ڈائنیسٹک فیملی کی جو پالٹکس ہے وہ زورہ شورٹ کپر ہے یہ جو بڑے لوگ ہیں فیوڈل اور یہ پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ سرسن میں ہو رہے ہیں یہ خاندان جو ہیں یہ اپنی پاور اور اپنے پیسی کی جو معاملات ہیں اس پہ اور ریاست کے وسائل پہ جو ان کا قبضہ ہے یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد اگلی جنریشن وہ بھی تیار ہو تاکہ ان کے اپنے جو فانانشل انٹرسٹ ہیں ان کو پرٹیکٹ کیا جائے ان کو سیفکارٹ کیا جائے اور دیکھا اچھا اس میں ایک اور انگل آتا ہے اور ایک اور انگل یہ جو میں چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں پروشنل اسمبلی میں دیکھیں خاص کر پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھیں گے کہ جو ایمین ایز ہیں تیکھیں ان کی بیویاں بھی ایمین ای ہے ریزرف سیٹ پہ اگر کوئی ایم پی ہے ان کی وائف بھی ریزرف سیٹ پہ ایم پی ہے پھر آگے انہوں نے اپنی انجیوز بنائی ہے وہاں پہ وہ معاملہ چلا رہے ہیں کہ ساری ملی بھگت چل بھی ہے جو میرٹ پہ ہونا چاہیے خاص کر میں ریزرف سیٹ کے بات پر انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنبھالنے کی کوشش کی بلاول صاحب نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کے اندر بھی جو پہلے وزراء تھے یا جو پہلے رہنما تھے ان کے بچے لے آئے جائیں دیکھیں جو جمہوریت کے اصول ہیں کچھ تو کتابہ میں ہوتے ہیں کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں جو مختلف ہوتی ہیں جمہوریت کی یہ نفی ہے مروسی سیاست کے جو رنگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن دیکھئے جہاں پہ الیکٹیبلز کی سیاست ہو جہاں پہ ووٹ بینک رکھنے والے خاندان میٹر کرتے ہوں وہاں سحسی جماعتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں میں ایک لسٹ آپ کو میں پڑھتا ہوں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب حمزہ شباز عساق ڈار عابد چیر علی محسن لطیف کیپٹن صفدر بلال یاسین اور پھر چلتے جائیں اس کا کوئی انڈ نہیں آگے چلے تو فضل الرحمان لطف الرحمان مولا مفتی بحمود اسفندیار ولی ولی خان مونسلائی پرویزلائی شجاعتلائی وجاہت سائرہ افضل تارڈ رفیق تارڈ ساد رفیق لیاقت بلوچ خاجہ صفدر کہ کون سا بندہ ہے پورے پاکستان میں ستر خاندان ہیں جو پورے پاکستان کی سیاست کو چلا رہے ہیں اور اگر آپ ان کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس رہے گا کیا ملک کا نظام میں اس کی حمایت نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ یہ مورسی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن یہ جو پارٹیاں ہیں یہ جو خاندان ہیں ان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی ہیں ان کا ایک پوزٹیو کردار بھی ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے آپ جب اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ میرٹ پہ نہیں ہے میرٹ تو آپ شروع سے کریں آپ پہلے سیاسی پارٹی میں کارکون کو اہمیت دیتے ہیں کیا آپ ٹکٹ کا فیصلہ میرٹ پہ کرتے ہیں کیا آپ انتخاب میرٹ کو کرتے ہیں پورے جمہوری نظام کے اندر میرٹ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اور جب تک پاکستان کا سماج نہیں بدلے گا پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ شادیاں کر لیتے تھے سیاسی طاقت بڑھا لیتے تھے اقتدار مصبوط آج کل یہ ہے کہ ان خاندان کے بچوں ان کو وزارتیں دے دیتے ہیں حکومت کو یہ جو دینستک پولٹکس ہے یہ ایکسپلویٹیٹیوی یہ استحصال ہے ان کا غریب لوگوں کا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب بھی رہے اور لوگ الیٹرٹ بھی رہے تاکہ ان کو پر قبضہ جو ہے کہا جنرل یہی جاتا ہے ہر سیاسی جماعت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیا جمہوریت کے لیے لیکن سب سے بڑی قربانی تو پاکستان کے عوام نے دیا ہے جو کہ ان کی کرپشن بھی برداشت کرتے رہے ان کی بدنوانیاں بھی برداشت کرتے رہے اور اس کے باوجود بھی ان کو الیکٹ کر کے لے آتے ہیں ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد شو کو کنٹینیو دیں موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ شو کنٹینیو کریں گے اور شو کنٹینیو کریں گے کیسی جگہ سے جہاں سوشل میڈیا کے اندر حلچل پیدا کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا تیم اور سوشل میڈیا کی تیم کے بارے میں بڑی بڑی باتیں آ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سیکرٹ سوشل میڈیا سیل رن کر رہی ہیں اس کے رضاکار وزیراعظم نواز شریف صاحب سے بات کرنے اور ملنے پہنچ گئے وزیراعظم صاحب نے بھی اچھی خاصی گرم جوشی کا اس کے حوالے سے دکھائی فاروق صاحب سوشل میڈیا سیل یہ وہی والا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سیکرٹ سوشل میڈیا سیل وزیراعظم ہاؤس میں بنا ہوا ہے یا کوئی اور میرا دی خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خبر یہ ہے کہ یہ جو والنٹیرز ہیں سوشل پی ایم ایل 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 کے سوشل میڈیا سیل کے یہ اسلام آباد پہنچے ہیں اس کا مطلب ہے کہ they're based in لاہور most probably اور یہ خاص وہاں پہ بلائے گئے ہیں والنٹیرز ہیں رضاکار ہیں اور جو کہ پی ایم ایل 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 کے سوشل میڈیا سیل اس کو اپریٹ کر رہے ہیں اچھا اگر وہ لاہور سے یا کئی اور سے پہنچے اسلام آباد تو پھر مریم نواز صاحبہ کو کس چیز کی تعریف کر رہے ہیں وہ تو یہ کہا جاتا ہے سیکریٹ میڈیا سیل کو وہ رنگ دے رہی ہے دیکھیں وہ جو سیکریٹ میڈیا سیل جس کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں سٹریٹیجک میڈیا سیل میرا خیالہ وہ اور ہے صحیح وہ ہے جو اپیرنٹلی جو خبریں آ رہی ہیں اور پی ایم ایل 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 کے لوگ بھی بتاتے ہیں وہ پرمیشن آفیس سیکریٹیریٹ میں وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے پورا جو میڈیا مینجمنٹ ہے میڈیا کیمپین ہے اگینسٹ پولٹیکل آپرنٹ وغیرہ وغیرہ یہ اپنی شریف سیمجی کو پروجیکٹ کرنا یہ سارے یا گمگ کو پروجیکٹ کرنا یہ ساری ذمہ داری اس وقت ہے مریم نواز یہ ہیڈ کر ٹھیک ہے اچھا سوشل میڈیا سیل اس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا بھی ایک بڑا سٹرونگ سوشل میڈیا سیل ہے بلکہ پی ایم ایل نے تو شاید ابھی کیا ایک ڈیر سال پہلے یہ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل تو کئی سالوں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ بری افیکٹیو پیپل پارٹی کا سوشل میڈیا سیل ہمیں کئی نظر اس طرح نہیں آتا تو سوشل میڈیا سیل رکھنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ لیکن ابھی ایک مسئلہ آگیا یہ جو سائیبر کرائم بل پاس ہوئے اب اگر آپ کے سوشل میڈیا سیل کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے پولٹیکل اپوننٹس جو ہیں اگر ان کے بارے میں اوبجیکشنبل کنٹنٹس وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں گے ٹوٹر پہ ووٹس اپ پہ وغیرہ وغیرہ فیس بک پہ تو ان کے خلاف کاروائی یا پھر یہ کہ یہ تاثر ہی غلط ہے کہ کوئی سٹریٹیجک میڈیا سیل ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے دنیس ہے دکھو جی یہ کونسا میڈیا سیل ہے اس کی تفتیش کرنے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے اس بات پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے یہ ڈیجیٹرلائز ہو رہی ہے سیاسی لیڈر اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ بنا رہے ہیں پریس ریلیز جو ہے وہ الیکٹرونکلی اب آتا ہے ویب سائٹ ساری سیاسی جماعتوں کی بن گئی ہیں سوشل میڈیا کی اہمیت جو ہے ہم نے پی آر میں دیکھی ایڈورٹائزنگ میں دیکھی مارکیٹنگ میں دیکھی اب سیاسی جماعتیں اپنے ووٹر تک پہنچنے کے لیے سوشل میڈیا کی ٹیمز ہائر کر رہے ہیں اور رضاکار بھرتی کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں دیکھئے یہ نون لیگ کا جو تھا یہ ایکشن یہ رییکشن میں تھا یہ میڈیا سے نون لیگ کو جب ٹاف ٹائم دیا گیا سوشل میڈیا پہ انہوں نے پھر اس کو منظم کیا پھر اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کل بہت اچھی باتیں کی نواز شریف صاحب جب سوشل میڈیا کی ٹیم سے ملے انہوں نے کہا میری بڑی توقعات ہیں آپ کی کوششوں سے غربت ختم ہو گئی آپ میرا فخر ہیں آپ مسلم لیگ نون کا جنڈا آگے بڑھائیں چونکہ مسلم لیگ نون کا میڈیا چیل ہے یہ کوئی پرائم نیسٹر کا یا اس طرح کا نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہوتا ہے کہ پرائم نیسٹر نواز شریف ان بچوں کو بٹھا کے سمجھاتے کہ سوشل میڈیا کی کچھ اخلاقی ویلیوز بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اندر کس طرح قانون کے مطابق اپریٹ کرنا چاہیے اور جو سوشل میڈیا کے اندر ہم الزامات دیکھ رہے ہیں یا آمیانہ رنگ دیکھ رہے ہیں اس چیزوں سے روکتے ہیں یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی سیاستدانوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ہینڈلنگ کس طرح سے کریں کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ آپ چیزیں پھیلاتے ہیں تو یہ اس کا معاشرے پہ اوپر ایک امپیکٹ آتا ہے لیکن تنبیل صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی لیڈر کیا سمجھائے گا لیڈران تو خود ایسی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے عمراند خان صاحب نے وہ تو خود ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کی ہارڈ ریالیٹیز ہیں یہ وہ چیز ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ یعنی پرانے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ اخبارات بڑے طاقتوار تھے ریڈیو بڑا طاقتوار تھا پھر ایک وقت آیا ٹی وی بڑا طاقتوار ہے اب تو یہ ہے کہ جو دنیا کے بہترین اخبار ہیں وہ سٹوری بریک ہی سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں اور وہ ٹی وی سے بھی زیادہ پہلے وائرل ہو جاتی ہے لوگوں تک جو چیز گورنمنٹ ٹی وی پر روکنے کی کوشش کرتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سحسی جماعتوں کو سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط کا اور اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا ایس او پیز بننے چاہیے جس کی یہ اپنے طور پر اس کی پاسداری کریں اور اس کے ایڈورس ایمپیکٹ ایڈورس ایمپیکٹ کی بات کر لیں یا پھر ایسے سوشل میڈیا اسٹریٹیجک میڈیا سیل کی بات کر لیں جو کہ ہیڈن ہو جو بھی چیز ہے ہونی پاکستان کے حق میں چاہیے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کے حق میں نہیں کہ آمیانہ زبان استعمال کی جائے at the same time مریم نواز صاحبہ کے سٹریٹیجک میڈیا سیل کا جو ایک تاثر ہے اس کو زائل کرنے کے لیے تو کیا اس چیز کو سامنے نہیں لے کر آیا گیا لیکن زائل کی ایک بات مشرف صاحب نے بھی ایک تاثر پایا جاتا تھا کہ مشرف سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے انتہ بہت ساری خرافات ہیں لیکن مشرف صاحب نے ایک چیز تو کلیریفائی کر دی کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حمبل وطنی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے ایک طرف نواز شریف صاحب کی حکومت کی جانب سے وہاں آرٹیکل چھے کا کیس دائر کیا گیا مشرف صاحب کے اوپر دوسری طرف مشرف صاحب کہتے ہیں کہ حمبل وطنی کے اندر نواز شریف صاحب کی کوئی سوال نہیں ہے کانٹرانس نظر آ رہا ہے کچھ دیکھیں کانٹرانس تو آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے اس میں ایک اور چیز نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہ کہ ہم نے بھی چار دن پہلے یہاں پہ بیٹھتے ایک جملہ بولا تھا کبھی ہمیں نواز شریف صاحب کی حمبل وطنی پہ کوئی شک نہیں ہے اب بھی مشرف صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کیا وہ اچھلی کچھ کہنا اور چاہتے ہیں دیکھیں سرکیسٹکلی وہ جملہ یہ بول گئے ہیں میں سوال یہ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیمشور پرائیمشور پاکستان کے بارے میں کیوں اس طرح کے جملے جو یہ سارے اس طرح کے باتیں لوگ کر رہے ہیں یہ دسمبر کے میں خیال 26 یا 27 دسمبر تھا یہ جو موڈی صاحب جب جاتی عمرہ آئے اور وہ اپنے پریوٹلی کہیں جو بھی آپ کہیں بھارا وہ اس نے ایک اچھا اتاثر امپریشن نہیں دیا پاکستان کے عوام پہ اب کل دیکھیں میں ایک میڈیا پہ ایک فوٹوگراف چل رہی تھی میں نے صبح بھی تنویز صاحب کو آ کے دکھائی میں اس فوٹوگراف کو تو میں نہیں دکھا سکتا کیونکہ ہمیں بہت عزت ہے اپنے پریوٹلی پاکستان کی آپ اس میں دکھا رہے ہیں کہ جناب پریوٹلی صاحب بیٹھیں جاتی عمرہ میں سعید موڈی صاحب ہیں شباز شریف صاحب ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ کون بیٹھیں مسیر عجید دوول ٹھیک ہے اگر کسی نے یہ فوٹی شاپ نہیں کیا یا ٹیمپر نہیں کیا اس تصویر کے ساتھ لیکن اگر واقعی اجید دوول آیا تھا موڈی صاحب کے ساتھ ایک سروچی اور جو پاکستان کے بارے میں جو اس نے بیانات دی ہیں کہ ہم دہشتگردی سے آپ کے برچستان کو لیدہ کریں گے ہم دہشتگردی سے آپ کو ہٹ کریں گے تو دیکھیں نا وہ تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اور اسی دورے کے بعد سوالات اتنا سٹارٹ ہوئے اس سے پہلے نہیں سوالات ایکشلی میں یہ کہہ رہو کہ یہ نوازشید صاحب نے بڑے غلطی کی ان کو جو ایڈوائز کرنے والے تھے انہوں نے ایڈوائز ان کو ٹھیک نہیں دیا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایسان صدیقی صاحب اتاولو کاسمی صاحب میں سمجھتوں بڑے قابل لوگ ہیں ان لوگوں نے کیوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گی یہ چیز کہ آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں اگر آنا بھی ہے موڈی صاحب نے اسلام آباد آئیں شرف صاحب اب سویٹ ٹاک کرنا چاہ رہے اچھے لہجے کے اندر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ شاید میرا کسی کیس سے جو ہے جان چھوٹے دیکھیں میں کسی کا کومنٹ پڑھ رہا تھا اور وہ کومنٹ کا مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف بھی محبے وطن ہے پرویز مشرف بھی محبے وطن ہے بینظیر بھٹو بھی محبے وطن تھی راہیل شریف صاحب بھی محبے وطن ہے محمود اچھکزی بھی محبے وطن ہے اور یہ سارے لوگ جو پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹے ہیں یا اسمبلیوں سے باہر کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ان کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے غلطیاں ہو سکتی ہیں پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں کوئی بدا کرائیں بھی کر سکتا ہے لیکن یہ سویپنگ سریٹمنٹ دے دینا کہ وہ پاکستان سے مخلص نہیں ہے میں ذاتی طور پر 20-22 سال میں نے ایجر کیا میں بتاتا ہوں بات یہ ہے پاکستان کے جو نیشنل انٹریسٹ کے معاملات ہیں پاکستان کا نیوکلئر مسئلہ ہے پاکستان کشمیر کا معاملہ ہے پاکستان کی سیفٹی سیکیورٹی کے معاملات ہیں کوئی پاکستان کا پارلیمنٹیرین یا کوئی پاکستان کا سیکیورٹی ادارے کا افسر کبھی پاکستان سے اس کی محبت میں کم سکتا ہے اس بات پہ ہم لڑیں گے فاروق صاحب سے بھی لڑیں گے باقیوں سے بھی لڑیں گے کہ جمہوری نظام کیسے چلنا چاہیے حکومتوں کے پرفارمنس کیسی ہے اداروں کی پرفارمنس کیسے بہتر ہو سکتا ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رائے کی اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کریں دوسری بات یہ ہے لڑیں گے تو ہم آپ کے ساتھ میں کہوں کہ ہم رائے کا اختلاف کریں گے آپ کا جمہوری نظام صحیح جمہوری نظام لیکن میری بات مکمل ہونے دی یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی حب الوطنی پر کوئی شبہ نہیں ہے جو لوگ کہتے تھے کہ جناب فیکٹوری سے انڈین نکل آئی ہیں یہ ہو گیا ہے مودی ملنے آ گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ اب اس بات پر اس کو ریوائز کرنا چاہیے کیونکہ یہ گواہی ایک ایسے بندے کی طرف آئی ہے جو سیکرٹ انفرمیشن بھی رکھتا تھا جس نے اچھی طرح سے نواز شریف کے ماضی حال مستقبل کے بارے میں معلومات عام بندے سے زیادہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پرویز مشارف صاحب نے انٹرویو دے دیا بہتر ہوتا کہ تھوڑا سا وہ اپنے علاج معالجے کے بارے میں مستقبل کے بارے میں پیپلز پارٹی بہت قریب رہی نواز شریف صاحب کے اور مشارف صاحب کے ساتھ اختلافات رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اب نواز شریف صاحب کی فیور میں مشارف صاحب نکلتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ملابز بھٹو کہتے ہیں جی کہ وہ مہدی کا یار والا سینٹنسی ہے تو وہ اپنسٹ چیز ہو گئے دیکھیں جنرل مشارف کہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو نے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا مجھے نہیں پتا کہ وہ انہوں نے کس فریم مینڈ میں دیا اور وہ ایکچلی میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں آج بھی دو نوٹ نو وہ تو انہوں کو کوئی ملے گا تو انہوں پوچھے گا جی آپ کو ضرورت کیوں پڑی ایسا سٹیٹمنٹ دینے کی آف دی پرائمشور پاکستان دیکھیں اس میں تھوڑا آپ دیکھیں کہ اب مثال کے طور پر پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یوٹیوب آج بھی آپ نکال لیں جا کے جس میں ایک ٹاک شو اور انڈین میڈیا کے اوپر جس میں انہوں نے سیاست دان کہہ رہا ہے بھائی ہم نے تو بہت انجسٹ کیا نوازشی صاحب پہ اب ایک عام آدمی میرے جیسا عام آدمی جب یہ بات سنتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں بھائی کیا انجسمنٹ کی آپ نے نوازشی صاحب پہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ ہمارے پرائمشور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں آپ عام لوگ جو ہیں جانبوچ کی بھی تو کی جا سکتی ہے نہیں میں مانتا ہوں جانبوچ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر دیکھیں نا یہ اس طرح ہو رہا ہے نا تو what I am trying to say is کہ آئندہ سے جو نوازشی صاحب کے ایڈوائز ہیں ان کو سعی ڈوائز کریں کہ وہ مطاعت رہے ان کا رویہ ہونے چاہیے when it comes to the English leadership چھیک ہے چلیے لیڈرشپ کی بات کریں تو کرکٹ میں بھی کئی لیڈرز ہیں اور کئی لیڈرز گزرے اب ہم بات کریں لٹر ماسٹر کی حنیت محمد صاحب امنین نہیں رہے 81 years کی ایج پر وہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے اور ریورس سویپ کے موجد پاکستانی کرکٹ کے ایک ایسے سنہرہ باب بند ہو گیا اور ایسا سنہرہ باب چلا گیا جس کے بعد تمام لوگ افسردہ تو ہیں ہی ہیں لیکن کرکٹ کی حالیہ سچویشن کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ حنیف محمد صاحب کی کیا اہمیت تھی تنویس صاحب حنیف محمد صاحب آج ہم میں نہیں رہے لیکن ان کے کرکٹ کی ٹیکنیکس تو ہم میں ہیں ان سے سیکھا تو جا سکتا ہے دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ یہ جو 81 برس انہوں نے گزارے ہیں اور یہ تو ہمارے لیجنڈ کریکٹر ہی نہیں یہ ایک بڑے اندہ انسان تھے یہ اولین سپر سٹار تھے ہماری کرکٹ کے یہ وہ لوگ تھے جو کرکٹ کے بانیوں میں سے تھے جن لوگوں نے کرکٹ کے فروغ کے لیے نہ صرف خود کام کیا بلکہ ان کی خاندان کی بڑی خدمات ہیں صادق محمد شاہب محمد مشتاق محمد وزیر محمد یہ سارے لوگ جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کا کرکٹ کے لیے ایک رول ہے رئیس محمد یہ کافی سارے نام ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ریکارڈ قائم کیے یعنی طویل ترین اننگز کھیلنے کا ریکارڈ جو ہے ان کا وہ 990 منٹ تک انہوں نے کھیلا پچپنٹ ٹیسٹ میچوں میں یہ پاکستان کی نمہندگی کی بہاولپور کی ٹیم کی سربراہی کی کراچی کی ٹیم کی سربراہی کی پی ای 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 کی ٹیم کی سربراہی کی ان کا جو کام ہے دیکھو یہ فلک کیپر کے طور پر بھی بیٹنگ تو ان کی خیر سٹین تھی بولنگ کے اندر بھی ان کی کارکردگی تھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں جو 499 رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا تھا نہیں نہیں 337 337 کا وہ ایک طویل عرصے تک اس کو بیٹ نہیں کیا جا سکا تھا آج ان کی یادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کنٹی بیشن ہمیشہ یاد رہے گا اور زندہ رہے گا اور میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے جو لیجنڈ ہیں وزیراعظم پاکستان کا یہ فیصلہ بڑا ٹھیک ہے کہ ان کے نام کے اوپر اکیڈمی بنائی جائے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا اچھا صرف وطرف خراج تحسین پیش کرنا جس طرح اکیڈمی کی بات ہے وہ تو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کوئی چلا جاتا ہے تو اسے یاد کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی لیجنڈ جو چھوڑ جاتا ہے یا وہ اپنی تمام چیزیں چھوڑ جاتا ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا ہماری کرکٹ ٹیم کتنا فالو کرے گی آج کے لوگ کتنا فالو کرے گی بسکر آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں میں نے تو ایکچولی وہ دور دیکھا ہوا ہے یہ جو کرکٹ کے ہمارے آل ٹائم گریٹس تھے خنیف محمد اپنا حفیظ کاردار صاحب امکیاز احمد زہیر عباس ماجد خان ان سب کو ہم نے ان کے ٹیسٹ میچز دیکھے ہوئے اور آپ نے ریکارڈ کے بات کرے سے ان کا وہ 4.99 کا ڈمیسٹک کرکٹ میں ریکارڈ ہے 4.99 رنگ میرے سامنے سوگی جو میں آپ سے بات کرنا ہوں تو پاکستان ٹائم جو سکت اخبار ہوتا تھا اس کے وہ جو ہیڈ لائن ہے وہ بھی میرے سامنے آنکھوں کے سامنے سکت کہ جب انہوں نے 4.99 بنائے which was the world record in first class کرکٹ لیکن امپورٹن چیزی ہے یہ جو لوگ تھے نا یہ ایکچولی کہ اور ہی اور ہی فاروق صاحب فاروق صاحب یہ دیکھئے ایک اور ہی برینڈ کے لوگ تھے کوئی سکینڈل نہیں نہیں جی اتنا طویل کے لئے اور ہی برینڈ کے لوگ تھے یہ لوگ تھے ایجوکیٹڈ یہ لوگ تھے ویل گروہم یہ جب کھیلتے تھے تو کھیلتے تھے for the glory of cricket and for the name of Pakistan ٹھیک ٹھیک ہے نا جی کوئی پیسے کا معاملہ نہیں تھا مجھے سینئر کرکٹرز بتاتے ہیں کہ اس وقت کیا تھا سو دو سو روپے میچ فیس ہوتی ہوگی شاید یہ پانس سو روپے اتنی اور دیلی لاؤنس ہوتا تھا سو یہ دیر سو روپے یہ پچاس سو روپے اس قسم کا ہوتا تھا پیسے کا کوئی رول نہیں تھا جو ساری اپنا بربادی آئی یہ کرکٹ گیم میں کہ ایک تو اس کلاس کے کرکٹرز آنا بند ہو گئے ٹھیک ہے نا جی پھر اس کے بعد پیسہ گٹنگ جوہ سٹے بازی یہ تمام چیزیں کرپشن اوورال کرپشن آگی کرکٹ کے گیم میں تو یہ جو رول موڈلز تھے اب آپ دیکھیں ان سے چینج ہوکے میں ساری ایڈونٹ وانٹو نیم ایڈی بڑی لیکن آج اس طرح کے کرکٹرز موجود نہیں ہیں تو ایکچولی اگر ہم نے ان کو فالو کرنا ہے تو کرکٹ کی گیم سے کرپشن نکالے اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے حنیف محمد صاحب کے بعد کیا اس طرح کا کرکٹ اس پائے کا کرکٹ اس میار کا کرکٹ بھی ختم ہو گیا کیا حنیف محمد صاحب کے جانے کے ساتھ ہی ہمارے کرکٹرز یہ سیکھ پائیں گے کہ حنیف محمد صاحب نے کرکٹ کس طرح سے چیکا کوئی سکینڈل کے بغیر کسی کرپشن کے بغیر اور پیسے اور وہ گین چوانے اور اس طرح کی تمام چیزوں کے بغیر اگر اسی طریقے سے ہمارے کرکٹرز آگے بڑھتے رہے جس طرح حنیف محمد صاحب نے کیا تو ہم اور ورلڈ ریکرڈز قائم کر سکیں گے لیکن اگر اسے برقس رہا تو وہی ہوگا کہ ہمارے کرکٹرز بیند ہوتے رہیں گے اور پاکستان کے فیس سیونگ کی ضرورت پڑ جائے گی بعد میں ہمارے آج کشوں سے انہیں ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک پویرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے امید دعا گو رہی ہے اللہ حافظ